ماشاءاللہ تو ویورز تیار ہے ہمارا شاندار قسم کا ورلڈ کلاس چکن پاستا ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئیے اب اس رسپی کو ضرور ٹرائی چیز دیا اور واقعی جو قوالیٹی جو ٹیسٹ ہے لا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑائی میں ہم نے پانی لے دیا ہے اس کو بائل کر لیا ہے اس میں ایک ٹیس پون نمک آٹ کر لیں گے اور اس میں چار سو گرام پاسٹا ہم ایڈ کر لیں گے یہ پیکٹ ہے چار سو گرام کا یہ ہم نے ایڈ کر لیا اس میں اور اسے سات سے آٹھ منٹ تک اس کو جو وہ کور کر کر رکھیں گے تو یہ سات سے آٹھ منٹ تک ہمارا نائنٹی پرسنٹ تیار ہو جائے گا اس کانڈیشن میں تقریب نائنٹی پرسنٹ جو کوکنگ پہ ہم اسے نکال لیں گے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اسے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے وہ واش کر لیں گے اب دوسرے پارٹ کے طرف چلتے ہیں ایک کڑائی میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اس میں آدھا پیاز آدھا پیاز کٹا ہوا ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور اس کی ایک سے دو منٹ رکھ برائی بنائی کریں گے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون بر کے جو لیسن ایڈ کریں گے لیسن پیسٹ اور اس کی اس کے ساتھ ایک سے دو منٹ تیک اور بنائی کریں گے ہمارا یہ تاکہ الکا براؤن ہو جائے پیاز اور لیسن ہمارا پیاز اور لیسن الکا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم چار سو گرام سکن ایڈ کر لیں گے اس کو ہم نے سپریپ کے سائز کا کٹا ہے سپریپ کی شکل میں لمای میں کٹا ہے اور اس کی اس کے اندر بنائی کریں گے چار سو گرام ہمارا پاستہ ہے اور چار سو گرام ہی ہم نے چکن لیا ہے بون لے سکن یہ برابر کا کمینیشن ہے چار سو پانچ منٹ کوکن کے بعد ہم دواری کٹی ہوئی شیملا میریج اس میں ایڈ کر لیں گے یہ آدھی شیملا میریج ہے اس میں ایڈ کر لیں گے کیپسی کم اور اس کی اس کے اندر بنائی کریں گے ہم نے بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے تاکہ اچھے ساری سائیڈوں سے کوک ہو سکے اس کے بعد تین ٹیبل سپون ہم نے ٹیماؤٹو پیسٹ ایڈ کر لیا ہے اور اس کو اس کے اندر مکس کریں گے اس کے بعد دو ٹیبل سپون کیچپ ڈال لیں گے اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون ہی ہم چلی سوس ایڈ کر لیں گے اور اس سب کو اس کے اندر مکس کریں گے اچھے طریقے سے مسلسل چمچہ آستہ آستہ ایڈاتے جائیں گے تاکہ مارک چکن کسی سائٹ سے جلنا چاہے اور برابر کوک ہو اس کے بعد ایک ٹی سپون تپریقہ پاورڈر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون کالی میرچ ایڈ کر لیں گے اس میں اس کو سب کو مکس اپ کریں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون ہم اس میں ارگینو ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے آپ دے سکتے ہیں ہمارا ٹھیکن آئیڈیل کنڈیشن میں آ جکا ہے اس کے بعد ایک پین میں ہم ایک ٹکڑا مکھن کا ایڈ کر لیں گے اور اس کو میڈ کر لیں گے مکھن ہمارا ملٹ ہو جکا ہے اب اس میں دو ٹی سپون ہم میڈا ایڈ کر لیں گے اچھی قوالیٹی کا میڈا ہے اور اس کو اس کے اندر مکس کریں گے مسلسل چمچہ جلانا ہے تاک کہ اس کے گھٹلیاں نہ بنیں میڈے کی ہمارا مکسٹر آئیڈیل کنڈیشن میں آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ایک بول بھر کے ہم دودھ اٹھ کر لیں گے اور مسلسل اسے الاتے جائیں گے مسلسل چمچہ جلائیں گے جب یہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا تو ہمارا یہ سوس تیار ہو جائے گا مسلسل چمچہ جلاتے جانے ہم نے کوارٹر ٹی سپون ہم نے مک آٹ کرنے گے کوارٹر ٹی سپون کالیمر چاٹ کرنے گے کوارٹر ٹی سپون کالیمر چاٹ کرنے گے اور کوارٹر ٹی سپون ہار گھروں آئڈ کرنے گے اگر آپ سپائسی رکھنا جاتے ہیں زیادہ تو تھوڑی سی بلیک پیپر زیادہ آپ ایڈ در سکتے ہیں یہ ہماری ٹھکنیس آنا شروع ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائٹ سوس ایڈیال کانڈیشن میں آ چکی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری لوگ آئیے یہ اس کانڈیشن میں اتنے ہی ہم اس کو گھڑا کریں گے ابھی ہم نے جو بائل کر کے پاس تارکھا تھا وہ ٹھکن میں آئڈ کر لیں گے جو ٹھکن کا ہم نے پہلے مسالہ بنایا تھا اس کو آئڈ کر لیں گے اس کے بعد اس میں وائٹ سوس آئڈ کر لیں گے اور اسے اچھا سے مکس آپ کر لیں گے ماشاءاللہ یہ پروسس ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب اس کے بعد اگلے پروسس کی طرف ہم بڑھیں گے اگر آپ نے کریمی پاسٹا بنانا ہے تو یہاں اینڈ کر دیں اس کا یہ کریمی پاسٹا تیار ہے اس کے بعد ہم پاسٹا ایک ہیلومانیوم کے باکس میں آئڈ کریں گے آپ چاہیں تو کسی پین ورا میں بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوٹ پر ہم ولیفز کی ٹاپنگ کریں گے بلیک ولیفز ہے اس کے بعد ہم اس میں مزریلہ اور چیڈر چیز مکس جو ایڈ کریں گے اس کو بعد اس کو بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھیں گے ہمارے اوون کا ٹمپریچر ہے نیچے کا دو سپ چہتر اور اوپر کا دو سو ساٹھ دو سپ چاس اور دو سو اسی کے درمیان ٹمپریچر ہونے چاہیے آپ اپنے اوون کی مطابق ٹمپریچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ آٹھ میٹ کی امنٹ کے لیے ہم نے اسے بیک کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس نے پارسل دینا ہے تو اس کے پر کور رکھیں تو اس طرح پیہ کر کے آپ اسے پارسل دے سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ٹک ٹکر سردار عثمان عباسی وہ پاستہ ٹیسٹ کریں گے ما شا اللہ 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 زبردست یہ بیگ شیف کا پاستہ ہے بہت پاستہ ہے اور واقعی جو کوالٹی جو ٹیسٹ ہے لا جواب ہے بہت زبردست ما شا اللہ بہترین کوالٹی ٹیسٹ بہترین